دس کیجی سے بھی اباب ہو چکے جی بلکہ پکا دس کیجی دس کلو دس کرام ہو چکے جی ہمارے پاس شاپر کوالٹی بہتری نے یہ ہے جی ہمارے پاس ریٹیل کے اندر ٹماتر کا ریٹ سور پہ کلو بیچ اس وقت ہے کیونکہ اس کا اینڈ چل رہے سریداروں کا بھی حجوم ہے جی دو سو تیس رپے کارٹن کا ریٹ ہے جی دو سو چالیس دو سو چالیس کا جی یہ انہوں نے کارٹن بیج دیا ہے یہ ہمارے انکل نے لیا جی برگر کتنا ہے ایسا اب آپ کیا ریٹ بیج دیں دکان پہ گھر کے لیے لیے جی انہوں نے گھر کے لیے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل کھرا مردہ کھرا مال کھرے لوگ اور کھرے سچ کے ساتھ میں ہوں اس وقت ملتان سبزی بڑی کے اندر اور آج کی روٹین بیوردکوچی اس طرح ہے ہمارے پاس کے چہل قدمی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارے پاس ماشاء اللہ زبردست ہے لیکن گھرمی بھی جو ہے وہ بے تہاشا ہو چکے جی صبح کے اس وقت چھے بچ چکے اور یہ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگیں لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی رش ہمارے پاس بے تہاشا ہے اور بیوردکوچی آج آپ کو آپ غریب عمام کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ریٹ تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے ہیں کون کون سی سبزیاں سستی ہوئی ہیں اور کتنی سستی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن کے ریٹ بہت زیادہ آپ بھی ہوئے تو بیورد آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور دیکھنے کے بعد اسے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ بھی مستفید ہو سکیں تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو آپ لوگوں کے تک بروقت پہنچتی رہے ویورد سب سے پہلے ہم پہنچ چکے ہیں کھیرے والوں کے پاس اور یہ ہے جی افغانی کھیرہ مطلب کابل کا کھیرہ ہے جی اور کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریٹ بے بیٹھ رہے ہیں سامنے کو لالا کیا ریٹ ہے آج کھیرے کا چار سو تیسر پیٹ کل کیا ریٹ بیچ ہے آپ نے ساڑھے پائنسو ایک سو بیسر پیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی آج ہمارے پاس سب سے پہلی روٹین میں کھیرہ سستے ہیں جی کل کی نسبت اس میں وزن سافی سات کے جی ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو دن تک اس کی کوالٹی جو ہے وہ ییلو نہیں ہوتا اس کا کلر ڈاؤن نہیں ہوتا ہم مجود ہیں جی اس وقت تک کریلے والوں کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ انہوں نے شاپر کھول کے چینج بھی کر رہے ہیں ہمارے آرٹی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کو ہم مجود ہیں جی اس وقت ٹماتر والوں کے پاس کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی انہوں نے اوپن رکھا ہوتا ہے آپ کی مرضی آپ چھانڈ کے ایک اکٹارہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن ان سے لیتے ہیں ریٹ اسلام علیکم سب یہ کیا ریٹ آپ نے دیئے ان کو ٹوگری ستارہ کلو وزن ہے سور پہ کلو پڑے گا پیٹیک ریٹ اس کے اندر وزن ستارہ سے اٹھارہ کیجی ہوتا ہے جی اور سترہ سو روپے کی لاس ٹائن فائنل آپ کو یہ مل سکتے ہیں ویورد ہم مجود ہیں جی اس وقت مرچی والوں کے پاس اور یہ ہے جی گرین سنگری اسے ہائی بریڈ بھی کہتے ہیں شاید اور اس کا لے لیتے ہیں ریٹ اسلام علیکم بھئی کیا ریٹ بیچ رہے ہو آپ مرچی ایک سو بیس روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو کیا وجہ مہنگی ہے مہنگی ہے جی ہمارے پاس یہ والی مرچی کوالٹی بھی اچھی نظر آ رہی ہے آج کا ریٹ ایک سو بیس روپے پر کیجی ہے یہ ریٹیل کا ریٹ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی پیاز یہ وائیڈ پیاز ہے جی اور پوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے السلام علیکم لالا کیا ریٹ بیچ رہے ہو ساڑھے تین سو روپے ستر پہ کیجی لالا گنجا کوئی تا ریایت کر ریایت کر ریایت کر ریایت ہے بوری جی نے تنے جی اسے ملے گا جی تین سو چالیس روپے بوری کے اندر بزن کتنا ہوتا ہے ساٹھ گلو ستر گلو پہ ستر گلو وہ تول کے دیں گے تول کے دیں گے جی اور یہ وائیڈ پیاز کا ریٹ آج ہمارے پاس میڈیم سائز کا پیاز ہے جی ستر پہ کیجی ہے جبکہ ریڈ پیاز کا ریٹ بھی لے لیتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس ریڈ پیاز اسلام علیکم لائک بھائی بھائی در دیکھو کیا ریڈ بیچ رہے ہو پیاز تریسو تریر پہ لالے کیا ریڈ دیتے تریسو تریر پیاز اچھا ہے یا ہلکہ ایڈ سو گزارے تو ستاؤں کی دل گزارے آلا یہ ہمارے بھائی نے بھی گزارے والا پیاز لے لیا جی لیکن پیاز اچھا ہے میڈیم سائز کا ہے بلکل خوش کیا جی تین سو تیسر پہ آپ کو ملتان سبتی منڈی سے مل سکتا ہے اس سے سستہ پیاز اب ناممکن ہے بینگنی بھی آویلیبل ہے بینگنی کے توڑے بھی آ چکے ہمارے پاس ملتان سبتی منڈی کے اندر دیکھتے ہیں آج ہمارے بھائی آرتی جو ہے وہ کس ریڈ پہ بیچ رہے ہیں آساملے کو ہی سب یہ بینگن کیا ریڈ بیچ رہے ہیں اور یہ بینگنی کیا ریڈ بیچ رہے ہیں بارہ سو روپے کا توڑا بزن سولہ سترہ کیجی ہوتے ہیں پندرہ کلو ہوتے ہیں اچھا مرچی کا توڑا کتنے کا ہے تین سو دس روپے مرچی کا ریڈ آج ہمارے پاس ہو چکے جی ڈان آج تین سو دس روپے جبکہ کل کا ریڈ چار سو دس روپے تھا بینگن آپ کو تیرہ سو روپے اور بینگنی کا ریڈ ہول سیل میں تقریباً بارہ سو روپے اور بزن اس کے اندر پندرہ کیجی ہوتا ہے فیورت ہم موجود ہیں اس وقت آردیوں کے پاس اور ہمیں نظر آ چکے لوکی وہ بھی بہترین کوالٹی کی بلکل گرین ہے جی اسلام لیکن یہ کیا ریڈ بیچ رہے ہیں آپ لوکی ایک ہزار پہ وزن کتنے اس میں دس کلو پکہ دس کلو ہوتا ہے تول لیں ہم ویورت ہم ایک شاپر ضرور تول لیتے ہیں ان کا یہ دس کلو بتا رہے ہیں اور دس کلو ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر دس کلو ہے بھی یا نہیں یہ ہے جی ہمارے پاس کانٹا دس کلو سے بھی اباب ہو چکے بلکہ پکہ دس کلو دس کرام ہو چکے ہمارے پاس شاپر کوالٹی بہترین ہے ویورت ہم موجود ہیں اس وقت اربی والوں کے پاس ان سے لیں گے ہم ریٹیل کا ریٹ اور ان کے پاس بوریاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں اس کا بھی لے لیتے ہیں ریٹ کیونکہ ہم مجھے لگتا ہے تھوڑے سے لیٹ ہو گیا بوریاں ان کے پاس ہو چکے ختم اسلام لیکم لالا یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ اربی یہ بوری کے اندر بزن کتنے ہوتا ہے بوری کے اندر پچاس کلو بزن ہوتا ہے بوری پچپن سو روپے کیا پچپن سو روپے کیا اور پچاس کلو اس کے اندر بزن ہوتا ہے اگر آپ لیں گے ریٹیل کے اندر تو ایک سو چالیس سے یہ آ چکے ایک سو بیس روپے پر کیجی پر کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس ڈیٹیل کے اندر ٹوپے کیلو بیچ ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت ایک سو چاہ سا نمبر پر اور ہمارے پاس ہیں جی دھنیا بلکل تازہ اور فریش یہ ہمارے خریدار نے ایک لے بھی لیا ہے تو انہی سے ہم پوچھ لیتے کہ ان کو کس ریٹ پر دیئے جی اسلام لیکن بھائی یہ کیا ریٹ آپ کو دھنیا دیئے ہیں بھائی چھے سو بیچ رہے ہیں کوالٹی اچھی ہے یا حلکی ہے بی آئی پی ہے لیکن یہ مٹی مٹی لگی ہوئی ہے مٹی جائے گی آپ کے ساتھ یہ جڑ سے نکالا ہوا تھنیا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سو بیس روپے پر کے جی اس میں کوئی شک کی گنجائی نہیں یہ بالکل تازہ اور فریش ہے ویورد ہم موجود ہیں جی ایک سو ستاسر نمبر پر اور ہم ہے جی آلو والے کے پاس ہے نیو آلو ہے جی یہ ہمارے خریدار بھی یہاں پر بیٹھے ہیں بیسنے والے بھی موجود ہیں جی اور پوچھتے ہیں یہ نیو آلو آج اس کا ریٹ کوئی کم ہوئے یا پھر اوپر ہے جی اساملے گو بھائی آپ بدھیں یہ کیا ریٹ آپ کو آلو دی ہے ساڑھے چھے سو یہ آپ نے چھانٹ کے لیے ہے چھانٹ کے چھٹا ہوا ہے آلو اچھا ہے بھائی آپ بدھیں آلو اچھا ہے آلو اچھا ہے جی یہ چھٹے ہوئے کا ریٹ ہے جی ایک سو تیس سر پہ اور ساڑھے چھے سو کا آپ کو پانچ کلو مل سکتا ہے چھوٹا موٹا مکس ہے جی اس کا بھی لے لیتے ہیں ریٹ بھائی یہ مکس کیا ریٹ بیچ رہے ہیں چھے سو چھے سو رپے جی مطلب ایک سو بیس رپے ہے جی نیو آلو ہے جی ایک سو بیس رپے پر کے جی اگر آپ چھانٹ کے ہمارے بھائی لیں گے آپ تو آپ کو ملے گا ایک سو تیس رپے پر کے جی اور ساڑھے چھے سو کا پانچ کلو ہم پہنچ چکے ہیں جی ایک سو اکتر نمبر پہ قدو شریف والوں کے پاس یہ ہمارے خریدار بھی شاید یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ ریٹیل کا ریٹ ہے پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کس ریٹ بھی بیچنا ساملے کم بھائی یہ کیا ریٹ آپ نے قدو دی ہے جارہ سو رپے بھائی دو سو بیس رپے کلو دو سو بیس رپے کلو آج صاحب آپ نے لیا ہے یہی ریٹ ہے دو سو بیس رپے یہ ہے جی ہمارے پاس ریٹیل کا ریٹ دو سو بیس رپے پر کے جی اور گیارہ سو کا اس وقت آپ کو پانچ کلو مل سکتے جی اس کا مطلب ہے اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے کیونکہ یہ چودہ سو پندرہ سو رپے تک پہنچ چکا تھا قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت ایک سو چھتر نمبر بلکل چوک کے اوپر ہمارے پاس ہے جی بلکل تازہ اور فریش گوارہ پھلی ہے جی پتے ان کے ساتھ جائیں گے جی جو آپ وزن لیں گے اس میں پتے بھی ساتھ جائیں گے بھئی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ سات سو رپے ایک سو چالیس رپے کلو ایک سو چالیس رپے پر کے جی ہے جی بلکل بہترین کوالٹی ہے تازہ اور فریش ہے لیکن ہم لیں گے بھنڈی کا ریٹ بھی کیونکہ کل ہمارے پاس یہ بھنڈی کا ریٹ بہت زیادہ آپ تھا جی کوالٹی آپ کو یہ بھی دکھا دیں کارسپ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں سات سو رپے دھڑی ایک سو چالیس رپے کلو الحمدللہ جی کل اور آج میں بڑا ڈیفرینٹس ہے جی ریٹ کے اندر بھنڈی آج آپ کو مل سکتی ہے جی ایک سو چالیس رپے پر کے جی جبکہ کال اس کا تقریبا دو سو بیس رپے پر کے جی بھائی یہ کیا ریٹ آپ بیچ رہے ہیں مینگو بھائی جان آمد پندرہ سو رپے کی پیٹی پندرہ سو کی پیٹی وزن کتنا ہوتا ہے آٹھ کلو آٹھ کلو ہوتا ہے چونسا ہے چونسا پہ یہی اوپر نیچے جو نظر آرہا ہے یہی ہوگا بلکل فریش بلکل فریش اور اوپر نیچے جو نظر آرہا ہے سیم یہی کوالٹی آپ کو ملے کہ جی یہ چونسا مینگو ہے آٹھ کے جی وزن اور پندرہ سو رپے اس کا ریٹ ہے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں امرود ان کے پاس دو قسم کی کوالٹیاں موجود ہیں پوچھتے ہیں دونوں کا ریٹ اسلام علیکم بھائی اس کا ریٹ کیا ہے بھائی جان اس والے کا بارہ سو رپے ریٹ ہے یہ جو نظر آرہے ہیں یہ بارہ سو رپے اور اس کا ریٹ کیا ہے ہزار پہ ریٹ ہے بارہ سو اور ہزار پہ ریٹ ہے وزن کتنا ہوتا ہے وزن تقریبا دونوں کا برابر ہے پندرہ کلو پندرہ کیجی جی ان کاٹنوں کے اندر وزن ہوتا ہے جی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پکا ہوا ہے اس وجہ سے اس کا ریٹ ہے یہ آج ہمارے پاس بارہ سو رپے جبکہ یہ تھوڑا کچھا پکا نظر آرہے ہیں مجھے شاید یہی بہترین کوالٹی نظر آرہے ہیں برحال اس کا ریٹ ہے جی ایک ہزار پہ اور وزن اس کے اندر بھی پندرہ کیجی ہے بیفرد ہم مجود ہیں جی اس وقت آڑو والوں کے پاس ان کے پاس دو قسم کی کوالٹی ہیں یہ سب سے بہترین کوالٹی ہیں یہ اسے تھوڑی سی ڈاؤن ہے ڈاؤن سے مراجی ہے کہ یہ تھوڑا چھوٹا نظر آرہے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کیسی ریٹ پہ بیچنا ہے ساملے کم لالا یہ جو چھوٹے والا آڑو نظر آرہے ہیں وہ پیٹی پہ کھلا ہوئے ہیں کیسی ریٹ ہے اس کا یہ نو سو رٹگ پہ کٹپ ہے نو سو رٹگ پہ کٹپ ہے وزن equal 스트�違 ovat ساڑے پانچ کلو اور یہ والا یہ ساڑے آٹھ سو کا یہ چار کلو وزن ہے چار کلو وزن ہے اور ساڑے آٹھ سو رپے پہ مرضی ہے جی آپ لوگوں کی یہ ٹھار کلو اس کے اندر وزن ہے جی اس کاٹن کے اندر بہترین کوالٹی اور ساڑھے آٹھ سو رٹ ہے جبکہ اس کا رٹ نو سو رٹ ہے بزن اس کے اندر صافی ساڑھے پانچ کے جی ہے خوبانی کی یہ چھانٹ ہے جی اس وقت ہے کیونکہ اس کا اینڈ چل رہے ہیں سریداروں کا بھی حجوم ہے جی دو سو تیس رپے کارٹن کا ریٹ ہے جی دو سو چالیس دو سو چالیس کا جی یہ انہوں نے کارٹن بیج دیا ہے یہ ہمارے انکل نے لیا جی بزن کتن ہے ہی سب آپ کیا ریٹ بیجیں دکان پر گھر کے لیے لیا جی انہوں نے گھر کے لیے لیا یہ دکاندار نہیں ہے کارٹن نے بیچا جی دو سو چالیس رپے کا تقریباً اس کے اندر صافی وزن چار کے جی اچھے دو سو بچا ساٹھ چتر اچھے دو سو بچا ساٹھ چتر اچھے نبی تیس سو دا تیس تین سو تیس یہ بڑا کارٹن نے جی سینٹ روز ہے اور بہترین کھالٹی ہے چار سو تک پہنچ چکے جی چار سو چار سو چار سو چار سو تک پہنچ چکے جی کوالٹی بہترین سینٹ روز ہے کی سو چار سو یہ ہمارے موٹو بھائی نے بولی دی ہے جی سو چار سو کی ہم موجود ہیں جی سفیکٹر ٹوانٹی ٹو مطلب بائس نمبر پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل تازہ اور فریش جامن ہے جی اور سپیشل کوالٹی انہوں نے سپیشل ٹوکریوں میں ڈالی ہوئی ہے جی آپ یہ مجھ سوچیں کہ ہمارے پاس سمندری کا مطلب فیصلہ بادی نہیں پہنچا جی وہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ ہے جی خان پور کا مرضی آپ لوگوں کی کون سا خرید کر کھانا چاہتے ہیں ریٹ آپ کو دونوں مل جائیں گی اسلام علیکم یہ کیا ریٹ بیچنے آپ آٹھ سو روپے دھڑی آٹھ سو روپے دھڑی ایک سو ساٹھ روپے کلو اور یہ سمندری والا سمندری یا لکھ سو روپے ایک سو اسی روپے کلو مرضی ہے جی آپ لوگوں کی آپ ایک سو ساٹھ یا پھر ایک سو اسی روپے والا خرید کر کھانا چاہتے ہیں جی ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی میں جامن کا ریٹ اس وقت پہلے کی نسبہ ڈاؤن ہو چکا ہے جبکہ دھائی سو تک تقریباً دو سو چالیس تک کس کا ریٹ ہوا کرتا تھا آج آپ کو ایک سو اسی سے لے کے ایک سو ساٹھ روپے تک مل سکتا ہے بیورد ہم مجود ہیں جی چوبیس سے پچیس نمبر بلکل چوک کے اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ گولا انگور ہے بلکل تازہ اور فریش ہمارے آرتیوں کے پاس پہنچ چکے جی گاڑی تو پوچھتے ہیں کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں ساملے گو چاچو کیسے ہیں کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ یہ گولا یہ گولا جو ہم بیچ رہے ہیں ساڑھے تیرہ سورپ ہے وزن کتنا ہے اس میں اس کا ہے چھے کلو پکا چھے کلو انگور ہوگا یا کارٹن کے ساتھ ہے چھے کلو سافی انگور سافی انگور چھے کلو ہوگا اور ساڑھے تیرہ سورپ ہے میٹھا ہے یہ کھٹ میٹھا ہے کھٹ میٹھا ہے جی مطلب طور شزائکہ ہے ہمارے انکل نے بالکل سچ بتائے یہ طور شزائکہ ہے جی آج کا ریٹ اس کا ہے ہمارے پاس ساڑھے تیرہ سورپ ہے وزن اس کے اندر سافی چھے کجی ہوتے ہیں جبکہ ایسا مت سوچیں کہ ہمارے پاس سندر خانی نہیں ہے اس کا بھی ہم دیں گے آپ کو ریٹ کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی اسلام لکھوں لالا کیا ریٹ ہے اس کا یہ بھائی نو کلو وزن ہے انیس سوڑا نو کلو پکا وزن ہے یہ بڑا کٹن ہے جی ساڑھے آٹھ سے نو کجی وزن ہے اور انیس سوڑ پر اس کا لاسٹ آنڈ فائنال آپ کو ریٹ ملے گا جی ویوردہ ہم موجود ہیں جی اس وقت نائنٹی ون پر مطلب ایک آنوے نمبر پر اور یہ ہے جی ہمارے پاس موسمی چونسا اس کے علاوہ دوسری کی بھی کوالٹی آویلیبل ہے جی اور یہ بھی آپ کو بتاتے جاتے کافی دنوں کے بعد ہم کچھے مہنگو کا ریٹ آپ کے لئے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی کوالٹی آپ کو بار بار دکھا دے اور اس کے اندر بیس سے بائس کے جی وزن ہوتا ہے تقریبا کچھے کا اسلام علیکم بھئی بھئی یہ کیا ریٹ آپ بیچ رہے ہیں موسمی چونسا پچھونجہ سو چھے ہزار پچھونجہ سو چھے ہزار کا ٹاپا مند مند ایک مند دے رہے ہیں اچھا یہ اس کا ریٹ بتائیں جی دوسری کا دوسری یہ تین ہزار پین تیس سو مند کچھا کچھا لاسٹ اینڈ فائنل آپ کو تین ہزار کا ایک مند ملے گا جی کچھے کا ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جبکہ یہ سندھری کی چھانڈ کا ریٹ بھی آپ کو بتا دیں اس کا ریٹ کیا جی سندھری کی چھانڈ تین ہزار پین مند 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 اور ویورد آپ کو بار بار بتا دوں اس ریٹ کے اندر ٹاپے کے اندر جو بدن ہوتا ہے وہ بیس سے بائس کے جی ہوتا ہے ویورد یہ تھی آج ہمارے پاس ملتان مندی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکوں جی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کا پسند آئے گی اگر آپ کا پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بولئے گا آج کی روٹین میں سبزیاں کو ریٹ ہمارے پاس ڈاؤن ہوا ہے جی اور ماشاء اللہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے بہت زیادہ ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ تقریباً شاپر آپ کو کل ساتھ آٹھ سو روٹین کا ملتا تھا وہ آج اس کا ریٹ تھا یہ پانچ سو روٹین قدو طوری ہر چیز کا ریٹ نیچے آئے خاص طور پر ٹماتر اور پیاس کا ریٹ جو ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے جی آپ گوشت بھی پکڑھیں گے سبزوں کے علاوہ تو ان کی ضرورت آپ کو اشد رہے گی تو بھی بردہ آج ان کا ریٹ بھی ہمارے پاس ڈاؤن ہوا ہے جی بہترین قوالٹی کا ٹپارٹ آپ کو سوار پہ کیجی مل سکتا ہے جی مطانسف کے منٹی تھے اور تین سو تیس کا آپ کو پانچ کلو پیاس مل سکتا ہے اسی طرح آپ روٹ لائن کے اندر آجائیں تو ہمارے پاس چونسا مہنگو کی اس وقت ڈیمانڈ پڑھتی جاری ہے اور پندرہ سوار پہ کی پیٹی ہے جی ہو سکتا ہے اس سے کم آئے ریٹ تقریباً آئے گا جی بہترین قوالٹی کا مہنگو بھی یہی ہوتا ہے اور بیوردہ اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے جیدہ دب دب بہت سارے خیال رکھے گا اور مجھے دوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ